ہمارے درست کا عنوان ہے اعتقاف اعتقاف کہتے ہیں مسجد کی ایک خاص جگہ میں خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کے لئے یقصو ہو کر بیٹھ جانا اس کو عبادت ایک خاص عبادت ہے رمضان البارک کی اور اس سنت کا باقادہ ہمیشہ سے احتمام رہا ہے اس میں بندہ ساری دنیا سے کٹ کر سب کچھ اپنا چھوڑ کا جو اس کے لئے جائز چیزیں تھی ان کو بھی اللہ رب العالمین کے سامنے عبادت کرنے کے لئے بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہاں پر وہ عبادت کرتا ہے نفل عبادت قرآن مجید کی تلاوت اسی طریقے سے استغفار اور تسبیح و تحلیل ذکر و اذکار میں ہمیشہ اپنے وقت کو گزارتا ہے اپنے لئے اپنے کاروبار کے لئے اپنے گھر کے لئے دوست احباب اپنے رشتہ داروں اور اپنی پوری بستی یہاں تک کہ پوری دنیا کی انسانیت اور مسلمانوں کے لئے وہ دعائیں کرتا ہے اس عبادت میں اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ ہمیسا یہ سوچتا ہے کہ میرا ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نہ جائے بات کرنا جہاں پر اس کے لئے تھوڑا بہت جائز ہے وہاں پر وہ روک بھی لگاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دھیان دنیا کی بہت ساری باتوں کی طرف چلا جائے سماج کی کوئی بات میرے پاس آئے میں اس میں سوچنے لگوں غور و فکر کروں اس سے بہتر ہے کہ میں اس سے ایک دن دور رہوں مسجد کے اندر اگر ایسا اتمام نہیں ہے ٹوائلیٹ وغیرہ کا تو معتقیف یعنی اعتقاب کرنے والے کے لئے اجازت ہے کہ وہ باہر باقاعدہ قدائے حاجت سے فارغ ہونے کے لئے جا سکتا ہے کسی ضرورت کی بنا کر اس کی بی بی مسجد میں آ کر اس سے خاص باتیں کر سکتی ملاقات کوئی گھر کا کوئی مسئلہ اہن جس میں شوہر کی رضا مندی یا بات کرنا ضروری ہے تو آ سکتی ہے عورت اسی طریقے سے آپ اس اعتقاب کے اندر نہ آ سکتے ہیں خوشبو لگا سکتے ہیں کنگ ہی کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں جائز ہیں مسجد سے باہر نکلنا یہ جائز نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور امہات المؤمنین آپ کی بی بیاں اعتقاب کیا کرتی تھی اعتقاب مسجد ہی میں ہوگا چاہے وہ مرد ہوں یا عورت عورتوں کے لئے بعض لوگوں نے گھر بتایا ہے لیکن ایسا ہے نہیں مسجد ہی کے اندر اعتقاب ہوگا لیکن ان کے لئے ضروری ہے کہ مسجد کے اندر ان کے لئے الگ دروازہ ہو آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں عورتوں کے لئے الگ سے دروازہ ہوتا ہے وہ الگ ہی دروازے سے اپنے آتی ہیں اور اسی سے وہ واپسی چلی جاتی ہیں الگ دروازہ ہے الگ ان کا پورا سسٹم ہے پانی وغیرہ کا اور فتنے کا کوئی ڈر نہیں ہے تو پھر ہم سب مل کر عورتوں کو اعتقاب سے روکیں یہ بہت برا ہے اگر فتنے کا ڈر ہے تو شریعت اسلامیہ میں ایک رول ہے درع المفاسد اولا من جلب المصالح اس کا مطلب یہ ہے کہ خرابیوں سے بچنا اور ان کے امکانات کو تالنا یہ اس سے بہتر ہے کہ اچھے کاموں کو حاصل کرنے کے لئے زیادہ ضروری ہے جیسے کہ آدمی اعتقاب کرنا سنت ہے اور فتنے سے بچنا یہ فرض ہے تو نفل کے مقابلے میں آپ کسی فرض کو ڈھیل نہیں دیں گے اس سلسلے میں چار روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں سب سے پہلے سور بقرہ کی وہ آیت آیت نمبر 187 اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور عورتوں سے اس وقت تم مباشرت نہ کرو یعنی نہ ملو ہم بسیر نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتقاب کر رہے ہو اس لئے کہ مسجدوں کے برابر میں بھی گھر رہے ہیں خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تو بالکل مسجدی میں ہی تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے لیکن امت کے لئے ہے پورا یہ پیغام اس کے بعد صلی بخاری کے روایت یہ کتاب الاعتقاف کا اندر جہاں اعتقاف کا بیان ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں عنی ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاؤاخر من رمضان صلی مسلم کے اندر یہ کتاب الاعتقاف کا اندر یہ روایت موجود ہے ترجمہ یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کیا کرتے تھے آخری عشرہ آپ کا کل شام سے شروع ہو جائے لہا اس لئے اعتقاف کا بیان آپ کے سامنے آ رہا ہے تاکہ آپ تازہ ہو جائیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے دوسری روایت انا عائشہ رضی اللہ عنہا انا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاؤاخر من رمضان حتی توفاغ اللہ تعالی ثم اعتکف ازواجه من بعده یہ بھی صحیح بخاری میں کتاب الاعتقاف کے اندر روایت موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی کتاب الاعتقاف کے اندر یہ موجود ہے امین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی ایک تو یہ ایک وفات ثابت ہوئی حدیث سے آپ کی بھی بیان کر رہی ہیں